مرزا ناصر بیگ صاحب بھی موجود ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کی ہے کیا حکمت عملی ہوگی سر دیکھیں دی جیسے کہ نیا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ ہے اس فیصلے کے بارے میں تو وقت کا فیصلہ آج تو ابھی ہو گئے ہے عمران خان صاحب کچھ کافی عرصہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر پر مبنی ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے فارم کیا جائے اور آج اس الیکشن کمیشن جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے اور پوری دنیا کے خدشہ آتے ہیں انہوں نے تاثر پر مبنی فیصلہ سنایا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں چند گھڑیاں یا چھوٹی موٹی چیزوں کا مسئلہ ہے یہاں تو اس سے پہلے بے تاشا حضرات صاحب کا وزراء آدم اور صاحب کا صدور جو پاکستان کے رہے ہیں وہ گاڑیاں اور ٹینک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں توشہ خانے کے ذریعے کھا گئے ہیں لوٹ مار کی ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو آج فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جن سے ہمیں امید ہے بہت کہ انشاءاللہ انصاف اور مبنی آگے فیصلے آئیں گے تو ان پر مبنی ہیں اور یہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے دوبارہ فیصلہ حق میں آئے گا اور یہ امام کی فتح ہوگی عمران خان صاحب کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی تو اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات کس طرف کیے جا رہے ہیں حالات تو دیکھیں نا عمران بات کی ہے کہ حالات سے کیا مارشاللہ کی بات سے پہلے میں کروں گا کہ ہمارا ملک معاشی طور پر تباہ ہو رہا ہے اور اس کی تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سیاسی طور پر سٹیبلٹی کا نہ ہونا اور وہ سٹیبل کیسے ہوگا وہ ایک مستحکم اور عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت جو عوام کے ووٹوں سے منتخب اکثریت سے ہوگی وہی کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرنا دیں جتنی جلدی ممکنی ہو پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان تو تب ہی بچ سکتا ہے کہ جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی جو الیکشن کے امران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں آنا ہے امران خان صاحب تو اس لیے کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر عوام کی خاطر قوم کی خاطر کہ الیکشن کراؤ جو بھی بھلے عوام کے ووٹوں سے اکثریت میں آئے اس کو فوراں حکومت دو مستحقم حکومت بنے اور پاکستان کی معیشت مستحق را کے حدر موڑی سکتا ہے پاکستان کے مط مستحق Run x2 را کے حدر میں باقی شخوا الیکشن بحی говорằng